سفید داڑی کا رکھنا جائز ہے جی بلکل جائز ہے اب حالہ اس کا یہ کہ حضرت علی کی سفید تھی المستدرل الحاکم میں موجود ہے امام شاہ بھی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی اپنے والد کے ساتھ گیا تھا کوفے میں تو میں نے دیکھا آپ کی داڑی اور سر کے بال بالکل سفید تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی داڑی کالی یا سرخ نہیں کی ہے لیکن حضرت حسین بن علی نے کی ہے دونوں طریقے جائز ہیں نبیل اسلام کو اس لئے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کی داڑی سفید ہوئی نہیں داڑی کالی رکھنا سرخ رکھنا گری رکھنا بڑاپے میں بھی جبکہ وہ بڑاپے کی عمر ساٹھ سال سے نیچے نیچے ہو اسی سال کے بابے کا کام نہیں ہے مسلم میں حدیث ہے ابو قحافہ پیش کیے کہ حضرت ابو بکر کے والد تو ان کی داڑی سفید تیوزو نے فرمایا اس کو داڑی رنگیں لیکن کالے رنگ سے اجتناب کریں تو بڑے بندے تو کالے رنگ سے اجتناب کریں گے لیکن ساٹھ سال کے نیچے نیچے کالا رکھ سکتے ہیں اور بال لوگ تو بچارے وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی کالے کر سکتے ہیں داڑی کو کالا کرنا میری یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو سفید داڑی رکھنا اس کے اوپر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے اور رکھ سکتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا مخاری مسلم ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رکھتے تم رنگو وہ صرف ترغیب دلانے کے طور پر ہے وہ فرض حکم میں داخل نہیں ہے وہ مشورے کے اندر ہے کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث روایت کیا اور حضرت جابر کی اپنی داڑی جو ہے نا وہ سفید تھی تو جب کوئی صحابی اپنی حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا فارم یہ ہے کہ وہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے جسنا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا داڑییں بڑھاؤ مجھے پس کرو لیکن عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے تھے it means کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا حرام نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں داڑییں بڑھاؤ اور مزے کی بات تین ہی صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں داڑییں بڑھاؤ اور تین ہی مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں داڑی کی عدیث جن تین مندوں پر کھڑی ہے تین ہی مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں ابو حریرہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین وعنی مسلام مجمعین اسی وجہ سے جو محدث اعظم سعودی ہیں شیخ البانی وہ تو کہتے ہیں داڑی مٹھی کے بعد رکھنا حرام ہے وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے مٹھی سے بڑھنے نہیں دی اس وجہ سے مٹھی کے بعد جو رکھتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں وہ اس گلوب میں چلے گئے ہیں تو مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا کیسا آئے بھئی یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو صحابہ اکرام سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں ماتا تو مرضی کریں نہ کاٹنا بہتر ہے یہ چیز ہم نے نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے اثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقف ہیں ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے یہ اندوستان کے سو سال چوردی صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنائے یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ علمانی نے بنایا ہے یہ پہلے بھی کوئی نہیں یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ علمانی کا بھی اور یہ ہمارے کوئی استادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ایک کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹیں یہ بہتر ہے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نوال ہو جاتی ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے صحابہ اکرام ثابت ہے فاسق فاجر لیے صحابہ سے ثابت ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے کسی ایک نے انکار نہیں کیا میں کہتا ہوں اجماع ہی ہے اجماع اس مالے میں یہ دو موقف غلط ہیں ایک ہمارے استاد جو ہے میرے کے استاد علیہ دیس علمہ جو کہتے ہیں داری کو کینچی لگانا حرام ہے یہ بھی غلط ہیں اور شیخ علمانی جو کہتے ہیں کہ اے مٹھی سے کاٹنا واجب ہے یہ دو دو غلط ہیں بہتر یہ کینچی نہ لگائے اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائے جبکہ اس کا فارم جو مجھے سمجھ آئی اور میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں میں اقصد سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو اس جگہ سواری بھی بٹھاتے تھے جہاں حضور نے سواری بٹھائی ہے صحیح بخاری میں آیا مسرد عامد میں آئے وہ اس جگہ پشاب بھی کرتے تھے جہاں نبیل اسلام نے سفرے آج میں پشاب کیا تو وہ داڑی کیوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا تو شیخ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے اس پر بڑا تفکر کیا ہے میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبیل اسلام کی داڑی مٹھی سے بڑی نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ جب حضور کی نیچرل نہیں بڑی تو میں کیوں بڑھنے دوں یقین کریں شیخ زبیر صاحب اتنے ایک سائٹڈ ہوئے فون کے اوپر مجھے کہتے ہیں اے علی بھائی اتنا بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے میں بھی سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کیسے سنت کی مخالفت کر سکتے ہیں یہی وجہ ہوگی حضور کی داڑی مٹھی تھی ایک یہ دیس ہے حضور علیہ السلام کی داڑی کی لمبائی کے اوپر اور وہ ہے شمائل ترمزی امام ترمزی کی کتاب میں کہ حضور کی داڑی نحر تک تھی یہ جو ہلکا سا گڑا بنا ہوتا ہے نا سینے اور گلے کے جوڑ میں یہاں تک تھی ہاں گھنی تھی پورے چہرے پہ پھیلی بھی تھی یہ جو اہل دیس آپ کہتا ہے نا سینہ بڑھتی تھی یہ انہوں نے غلط ترجمہ اس عدیس کا کیا ہوا ہے اور وہ بھی خود ہی کیا ہوا ہے ان کے اپنے علماء دار اسلام نے کتاب چھاپی ہے آئین جمال نبوت پاکستان لیول کے ان کے بڑے محدث ہیں عبدالستار حماد انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے بقیدہ ترجمہ اس کا کیا ہے لیکن انہوں نے بڑی درمیانہ سا کر دی انہوں نے کہا حضور کی داری سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی بھی تھی دیکھو زور اتیاتی کیتی نے اتیاتی ترجمہ کیتا ہے سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی بھی تھی تو پہلا تو جھوٹ آپ کا پکڑا گیا سارے علیہ دیسوں کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے کہ سینہ بڑھتی تھی غلط ہو سینہ کا ابتدائی حصہ اب عام آدمی تو سمجھے گا سینہ تو یہاں تک جا رہا ہے ابتدائی حصہ یہ تو لفظ ہی نہیں ہے سینہ صدر کو کہتے ہیں عربی میں وہاں ہے نہر اوٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے اس کے نچلے دھاڑ اور گردن کے جوڑ سے فصلی لربی کا ونحر نہر کا لفظ ہے عربی میں کہ حضور کی دھاڑی نہر تک تھی نہر یہ میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دھاڑی کاٹی ہے الحمدللہ حالانکہ چند بال کاٹ سکتا ہوں لیکن نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے شروع سے کبھی کاٹی نہیں ہے تو جو لوگ شروع سے نہیں کاٹتے اکثر کی دھاڑی مٹھی ہوتی ہے چند ایکی بڑھ بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر اس طرح تو نبیل اسلام کی اللہ نے بڑھ نہیں نہیں دی اس سے پتا چلا کہ نبیل اسلام کی دھاڑی خوبصورتی کی علامت تھی بہت لمبی دھاڑییں رکھنا کہ آپ باثروم میں بیٹھے ہو تو شولڈر پہ رکھنی پڑے یہ کہی ہے ہاں آپ مزاق سمجھ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں لمبی دھاڑی والوں سے ان سے پوچھیں کہ مانداری سے قرآن پہ لف رکھ کے دو کہ ٹائلٹ میں کیسے بیٹھتے ہو آپ کیسے سمجھتے ہیں ٹائلٹ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے اس طرح اتنی لمبی دھاڑی کے ساتھ وہ جا کے نیچے لگے گی وہ پھر دھاڑی اٹھا کے ادھر سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ گرہ دے لیتے ہیں اور وہ عدیس لعدہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھاڑی کو گرہ لگائی اس نے محمد پہ نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا جی سنن نسائی کے اندر عدیس موجود ہے مشکات کے اندر یہ موجود ہے اور گرہ لگانا صرف یہ نہیں گرہ لگائی یہ اندر جو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کھینچ کے لمبی کر لیتے ہیں وہ بھی گرہ ہی لگائی ہوئی ہے تو اس کی بھی کٹ لو نا یہ رہا وہ کٹنے پر ایک زید بنائی ہوئی ہے کہ نہیں وہ انفی کٹتے ہیں تو ہم نے نہیں کٹنی ہو قرآن و سنت کو دیکھو انفیوں کو چھوڑو یہ رہا جن لوگوں کو داڑی رکھنے میں یہ شرم و آیاء آتی ہے نا ہم نے تو کہا چھوڑی داڑی بھی رکھ لیں وہ آپ قرآن کے حکم کے تحت آپ کی داڑی ٹھیک ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَا خَلْقَ اللَّهُ شیطان نے کہا تھا میں مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے تو جس نے داڑی تھوڑی سی بھی رکھ لیا وہ شیطان کے حکم سے باہر نکل گیا اللہ کے حکم میں داخل ہو گیا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہیں داڑی میری ساری چٹی ہوئی ہے زنانی نال جاوانگا لوگ کہیں گے سو رہی نال یعنی لوگ بیوی سے کہیں گے کہ سوسرا ذات تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں یارہ کالی کر لو داڑی صحیح بخاری میں ہے 3748 حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ جب عبید اللہ بن ازیاد کے سامنے رکھا گیا تو ان کی داڑی اور سر میں وسمے کی بوٹی سے کالا رنگ ہوا تھا عزت حسین کی عمر اس وقت 58 سال تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 55 سال 55 سال تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں 55 ایئرز تک آپ داڑی کالی کر سکتے ہیں حسین علیہ السلام نے کی ہے ان سے زیادہ کون شریعہ جانتا تھا حسین ابن علی بھی داڑی کالی کرتے تھے برا بن عاظب بھی داڑی کالی کرتے تھے کئی تابعین ہیں جو داڑییں کالی کرتے تھے وہ جو حدیث ہے نا ابودعوت کے اندر کے وہ قربے قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنی داڑیاں کالی کریں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ایتر ایسے مولویاتیں بارے چاہے انہوں نے شوق ہے سیاہ کرنے تھی اس میں داڑی کالی کرنے کی معانیت نہیں بلکہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے جسنا بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ سر مڈائیں گے اس میں سر مڈانا جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے سات سو سال پہلے فوت ہوئے ہیں ابن تیمیہ سے بھی ڈیٹ سو سال پہلے ہیں پار سو ستانوے اجری میں فوت ہوئے ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لیکی تھی اردو علی المعتصیب العنید المانیو من زم یزید یہ اس کا رد کر رہا ہوں اس سرکش کا جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے انہوں نے یہی فارم لیا ہے اس کا ہمارے جیلم شہر سے غلام اسوہ زہید صاحب نے بقیدہ جھرت کر کے پورا مضمون لکھا ہے داڑی کالی کرنے پہ اس کے بعد سے انہوں نے داڑی کالی کیوئی ہے سیاہ کالی کیتی ہوئی نے پہلے مضمون لکھا ہے اس نے پریکٹیکلی عمل بھی کیتا ہے تو داڑی کالی جیسے نے رکھنی ہے وہ رکھیں وہ آپ کا رائٹ ہے بھر میرا فلال تو کوئی ایسا رادہ نہیں کہ میں داڑی کالی کروں لوگ کہتے ہیں حضرت حسین نے کیوئی تھی تو میں پھر ان کو کہتا ہوں وہ ابن ماجہ میں حدیث ہیں حاکم میں حدیث ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو پھر ہم مولا علی کو ہی اختیار کریں گے کیونکہ یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب علیاس قادری صاحب بھی آپ پہتے کچھ عرصہ ہے وہ ریڈ کرتے رہے داڑی اینڈ پہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ رہی ہے تو لوگوں نے تماشی بنانا شروع کر دیا ہے پھر انہوں نے مقیدہ ناؤنسمنٹ کی تھی کہ پھائی میں ان چٹی رکھنی ہے پھر آپ انہوں نے سفید کر لیے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو منع نہیں کر